اسلام علیکم ہی سولوشن چینل کی طرف سے میں ہوں ادنان اور ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر ون انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیشنشیف آف بائیولوجی ٹو ادر سائنسز کے بائیولوجی کا دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس بات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے کہ بائیولوجی کا دوسرے علوم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے مثال کے طور پہ ہم جب سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں مختلف اینیملز کو یا پلانٹس کو تو ایک بائیولوجیسٹ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں اس کے فار ایک ہیومن باڈی ہے وہ کن اصولوں کے تحت حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اس میں یقین ایک لاز آف موشن انوالو ہوتے ہیں تو وہ ایک فیزکس کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے تو اسی طرح دیگر علوم کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق بائیولوجی کا ہوتا ہے اس چیز کو ہم انٹر ڈسپلینری سائنس کے بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ جو بائیولوجی کے ساتھ جو انٹر ایکٹ کرنے والے انٹر ڈسپلینری سائنسز ہیں وہ کون کون سے ہیں بائیولوجی دوسری سائنسی علوم کے ساتھ کیسے انٹر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے بائیو فیزکس کی ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں کیا ہے کہ جو فیزکس کے جو اصول ہیں وہ یقین جانداروں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں تو جب ہم جانداروں کو اس طریقے سے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں جانداروں کو کہ ان کے اوپر فیزکس کیس طرح سے اپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو بائیو فیزکس میں سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے عضو ہیں مختلف جانداروں کے جو آزاں ہیں اورگنز ہیں وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں کیسے وہ ایک لیور کے پرنسپلز آف لیور یعنی ایک لیور کے اصول پر کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے جو بازو کا جو جوئنٹ ہے وہ درمیان میں ایک فلکرم کے طور پر ہے جبکہ ہمارے بازو کے جو آگے ہاتھ کے والی سائیڈ سے جو ہم وزن رکھتے ہیں تو وہاں پہ لوڈ آتا ہے اور پیچھے فلکرم ہے تو اس طرح یہ ایک لیور بن جاتا ہے تو اسی طرح مختلف قسم کے فیزیکل فینامینا ایک لیورنگ باڈی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ہم بائیو فیزیکس میں سٹیڈی کرتے ہیں اسی طرح سے بائیو کمیسٹری ہے کمیسٹری کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائیولوجی کے اندر انوالو ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیورنگ آرگنیزمز ہیں ان میں کیا ہے کہ مختلف قسم کے کمپاؤنڈز ہیں اسے وہ بنے ہوتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے پروسیسز ہو رہے ہیں یعنی کمیسٹری انوالو ہوتی ہے کیمیکل چینجز ہو رہا ہے ایک کمپاؤنڈ دوسرے کمپاؤنڈ میں چینج ہو رہا ہے تو اس چیز کو بھی ہم بائیو کمیسٹری میں ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بیسیک میٹابولیزم دیکھا جاتا ہے یعنی ایک جاندار ہے تو اس کے اندر تعمیری تعملات بھی ہو رہے ہیں اور تخریبی تعملات بھی ہو رہے ہیں تعمیری سینس میں کہ جو سیلز کے جو بننے کا حمل ہے مختلف کمپاؤنڈ کے بننے کا جو حمل ہے وہ ایک تعمیری یعنی اینابولیزم اسی طرح سے اگر کوئی سیل ٹوٹ رہے ہیں کمپاؤنڈ ٹوٹ رہے ہیں اور بڑے کمپاؤنڈ چھوٹے کمپاؤنڈ میں تبدیل ہو رہے ہیں اور کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں تو اسے ہم کیٹابولیزم کہہ رہے ہیں یعنی سیلز کا ٹوٹنے کا حمل کیٹابولیزم ہے اور بننے کا حمل اینابولیزم ہے اور کیونکہ جب سیل بنتا ہے تو بیسیکلی کمپاؤنڈ آپس میں جوڑ کر ٹرانس فارم ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جب سیل ٹوٹتا ہے تو کمپاؤنڈ دراصل ٹوٹ کر جو ہے وہ سیلز کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم بیسیک میٹابولیزم کہتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے فوٹو سینٹھیزز فوٹو سینٹھیزز میں پلانٹس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کاربن ڈایکسائیڈ کو انہیل کرتے ہیں اور اسے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک کیمیکل ریاکشن ہے ایک کیمیکل چینج ہے جس میں کاربن ڈایکسائیڈ اور واتر کلوروفیل اور لائٹ کی موجودگی میں مل کر گلوکوز اور اکسیجن بنا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ بھی ایک کیمیکل ریاکشن ہے اسی طرح ریسپائیریشن ہے ریسپائیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن اندر لے کر جائی جاتی ہے انہیل کی جاتی ہے اور پھر اس آکسیجن کا ریاکشن ہوتا ہے کسی بھی خوراک کے ساتھ خوراک کے اجزاء کے ساتھ جسے ہم لپیڈز پروٹینز کاربو ہائیڈریٹس وائٹامنز ان تمام چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں یعنی ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر پرڈیوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی پیدا ہوتی ہے تو بیسیکل یہ بھی کیمیکل ریاکشن کیمسٹری انوالو ہو رہی ہے تو اسے ہم بائیو کیمسٹری کہتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے بائیو میتھمیٹکس یا بائیو میٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے کہ بائیولوجیکل پروسیسز میٹس کے بغیر ادھورے ہیں میتھمیٹکل ٹیکنیکس اور اس کے جو ٹولز ہیں اس کے بغیر بائیولوجی ادھوری ہے تو ہمیں کئی ایسے واقعے آ جاتے ہیں موقعے آ جاتے ہیں جس میں ہم کوئی ایکسپیرمنٹل ورک کرتے ہیں کوئی تجرباتی کام کرتے ہیں اور ہمیں وہ ڈیٹا ہی کٹھا کرنا پڑتا ہے مختلف تجرباتی گروپس کا تو اس کو پھر انالائز کرنا اس کا تجزیہ کرنا اور اس کے ریزرٹ ڈرا کرنا تو اس کے لیے ہمیں اس میں میتھمیٹکس کو انوالو کرنا پڑتا ہے تو میتھمیٹکس کے جو اصول ہیں ریاضی کے جو اصول ہیں وہ بائیولوجی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بائیو میتھمیٹکس میں کور کرتے ہیں اسی طرح بائیو ایکنومکس نو ڈاؤٹ کے ایکانومی اور بائیو کا بہت اہم آپس میں ایک انٹریکشن ہے وہ کس طریقے سے کہ جب ہم ایکنومکل پوائنٹ اور ویو سے جانداروں کا متعلق کرتے ہیں کہ ہم ان سے کیسے مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں معاشی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بائیو ایکنومکس میں ڈیل کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کسی بھی چیز کی کسٹ ویلیو کیا ہے یعنی اس کسی چیز پر کتنا خرچ آئے گا کوئی فصل اگا رہے ہیں یا پھر کوئی جاندار یا فارمنگ کر رہے ہیں تو اس فارمنگ میں یا پھر فصل لگانے میں اگانے میں تو اس کی کسٹ ویلیو کیا آتی ہے یعنی خرچہ کتنا آتا ہے اور پھر اس کا انڈیٹرن پروفٹ ہمیں وہ کتنا ملتا ہے کوئی بھی فصل ہے تو اس گندوم کی فصل ہے تو اس کی پیداوار کتنی ہوگی اس پر کتنی لاغت آئے گی جو یہ تمام چیزیں ہیں اس کی کیلکولیشنز جو ہے وہ بائیو میتھیمیٹکس کی اس میں انوالو کر کے ہم بائیو ایکنومکس کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جاندار ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں جانداروں کے ذریعے نقصان پہنچ سکتا ہے معاشی اعتبار سے کیریئرز ان بائیولوجی کے لیے دیکھئے گا ہمارا نیکس لیکچر تینکس فور واشنگ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو بیل آئیکن پہ کلیک کریں تینکس فور واشنگ